اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے چار کیورڈ سٹریٹیجیز جو ہم یوز کرتے ہیں ایک ایفلیٹ ویب سائٹ کو بنانے کے لیے اور چاروں آپ ایک ساتھ یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے سٹریٹیجی جو ہم یوز کرتے ہیں اس کا نام ہے لو کمپیٹیشن کیورڈز لو کمپیٹیٹیو کیورڈز بھی کہتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو آتی ہے وہ ہے لانگ ٹیل کیورڈز تیسرے نمبر پہ کیورڈ گولڈن ریشو اور چوتھے نمبر پہ ٹائم روئی ٹیکنیک لو کمپیٹیشن کیورڈز کی ڈیفکلٹی یوزیولی زیرو سے لے کے فائیو تک ہوتی ہے اور یہ تین سے لے کے چار ورڈز تک ہوتے ہیں اور ان کی سرچز جو ہیں وہ تھاؤزنڈز میں ہوتی ہیں مطلب ایوریج دو تین ہزار تک ہوتی ہیں اس کے بعد آتے ہیں لانگ ٹیل کیورڈز لانگ ٹیل جو ہیں موسٹلی انٹائپڈ ہوتے ہیں مطلب لوگوں نے ان کے اوپر پہلے نہیں لکھا ہوتا زیادہ تر ایسے ہوتا ہے اس میں ایف اے کیو وغیرہ کے کوئیسٹن ٹائپ کیورڈز بھی آسکتے ہیں اس کے بعد یہ چار سے لے کے سات ورڈز تک لونگ ہو سکتے ہیں لمبا ایف اے کیو بھی ہو سکتا ہے اور اس کے سرچز زیادہ تر سو سے لے کے دو سو تک ہوتی ہیں کبھی کبھی کسمت اچھی ہو تو پانچ سو مطلبی سرچز والا پر مل جاتا ہے اس کے بعد جو تھرڈ سرچجی ہے وہ ہے کیورڈ گولڈن ریشو کیورڈ گولڈن ریشو کا مطلب ہے کہ ہم نمبر آف آل ان ٹائٹل سے سرچ کرتے ہیں کیورڈ کو اور جتنے یا ریزلٹس آئیں انہیں ڈوائیڈ کرتے ہیں اس کیورڈ کے ٹوٹل سرچ والنگ کے ساتھ تو اگر وہ 0.25 ہو تو اس کا مطلب کہ وہ اچھا کیورڈ ہے اگر وہ 0.25 سے لے کے 1.0 تک ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر رینک ہو جائے مطلب 50-50 چانس ہوتا ہے اور اگر وہ 1 سے نیچے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ برا کیورڈ ہے اس کے بعد جو لاس ٹیکنیک ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے اگر صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے تو میں نے ویسے کچھ ویب سائٹ دیکھی ہیں جو اس ٹیکنیک کو یوز کر کے چار پانچ ماہ میں اپنی ویب سائٹ دس پندرہ لاکھ کڑوڑ تک بھی لے جاتی ہیں گیمنگ سکین جو ہے انہوں نے یوز کر کے اپنی ویب سائٹ کی ورث جو ہے وہ چار پانچ کڑوڑ پر لے گئے تھے صرف چار ماہ کے اندر میں نے پہلے دن سے اس ویب سائٹ کو ٹیک کر رہا ہوں ان کی ساری سرٹیجیز وغیرہ کو دیکھ رہا ہوں تو یہ چار پانچ ماہ میں ٹائم روئی ٹیکنیک کے ذریعے جو ہے کڑوڑوں تک لے گئے تھے اپنی انکم کو تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ہمارا سال چل رہا ہے دوزار ستارہ تو دوزار ستارہ کے پانچویں چھٹے ماہ جو ہوگا اس میں ہم اگلے سال کا آرٹیکل لکھ لیتے ہیں مطلب اس میں اگلے سال کا ورڈ یوز کرتے ہیں یعنی کہ اگر دوزار اٹھارہ ہیں تو ہم دوزار انیس کا لکھ لیں گے پانچ شہ ماہ پہلے اور گوگل ٹرینڈ کے ذریعے اس کی کی ورڈ ریسرچ کی جاتی ہے دیکھنے کے لیے کہ اس ورڈ میں یعنی کہ لوگوں کو کتنا شوق ہے اس حساب سے اس کے بعد اس میں تین طریقے کیا جاتے ہیں اگر ہم آپ کو پتا ہی ہوگا کہ اگر ہم ایک آرٹیکل کو چھوڑ دیں تو وہ توڑی دیت رینک رہتا ہے اگر اس میں کوئی چینجنگ وغیرہ نہ کریں تو وہ پھر اس کی رینکنگ گرنے کے بھی چانسز ہوتے ہیں تو کرنا آپ نے یہ ہوتا ہے کہ نیو پرڈکٹس ایڈ کرتے رہتے ہیں ہم پرانی کو ختم کرتے رہتے ہیں اور نیو کونٹینٹ اس میں ایڈ کرتے رہتے ہیں مطلب ہم نے آرٹیکل کو فریش رکھنا ہوتا ہے تو امید ہے آپ کو ان چار سٹریٹیجیز کی سمجھ آگی ہوگی انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں ون بے ون انہیں پریکٹیکلی بھی کریں گے اور ایکسپلین بھی کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہم اسیو فرام سکریچ والی سریز میں انہیں آپ کو یوز کر کے بھی دکھائیں اپنی ویب سیٹس کے لئے اللہ حافظ